ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں قبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیس فٹ لمبی قبر ہے اور یہ مشہور ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام جو نبی بنی اسرائیل کے گزرے ہیں ان کی قبر ہے اکثر یہ کہتے ہیں تواریخ گان کہ مستند قول تو کوئی بھی نہیں ہے اور یاد رکھئے پہلی بات کہ قبر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور مضبوط قول کے مطابق مدینہ منورہ میں ہے باقی کسی نبی کی قبر کا سو پرسن یقینی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نبی کی آرامگاہ ہے آخری لیکن حضرت عمران جو یہاں پہ مدفون ہے علیہ السلام باز لوگ کہتے ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہے اور وہ مریم جن کے نام پہ جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام پہ سورہ آل عمران ہم قرآن پاک میں پاتے ہیں آل عمران یعنی ان کی اولاد تو عزت عمران علیہ السلام بالکوز قول یہ ہے باز کا کہ یہ وہ ہیں جن کی یہ قبر ہے اور یہ اتنی طویل لمبی قبر جو ہے یہ آپ تیس فٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر جو ہے بہت کم جو ہے اس طرح قبریں ہوتی ہیں لیکن یہ تقریباً ایسے قبر کرتے ہیں یہ کوئی یہ نہیں کہ ان کا قد اتنا لمبا تھا قد اتنا لمبا نہیں تھا بلکہ تقریم عزت رسپیکٹ یہ جو ہے قبریں لمبی اکثر ہم نے قبریں نبیوں کی دیکھی ہیں یوشہ علیہ السلام دیگر کی تو وہ اسی طرح لمبی قبریں ہیں تو یہ تیس میٹر سب سے لمبی طویل قبر ہے باقی قبروں کے مقابلے میں تو عزت عمران باز کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور یہ یہاں پر آئے اس اممان میں اور یہاں پر جو ہے انہوں نے تبلیغ کی انہوں نے محنت کی اور یہاں پر ان کی یہ قبر بنی ہے تو عزت عمران کے متعلق روایات مختلف ہیں تو انشاءاللہ یہ جو اممان ہے یہ بہت زیادہ اچھا پیس فل کنٹری ہے اور یہاں یہ جو قبریں ہیں ان پر آپ دیکھئے کہ صرف اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے اور یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ قبر ہو یا کچھ بھی ہو اللہ کی ذات سے یقین مضبوط رکھیں اللہ ہی سے مانگے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم